بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایتماوی و خیریہ سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ تمام سٹوڈنٹ کے ساتھ امپورٹنٹ کوئشن شیئر کروں گا امپورٹنٹ پریپریشن انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے کروں گا نائنٹھ کلاس فیزکس فیزکس کے جس سٹوڈنٹ کی بھی پریپریشن نہیں ہے چاہے وہ اردو میڈیم کا سٹوڈنٹ ہے یا انگلیش میڈیم کا سٹوڈنٹ ہے تمام سٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے نائنٹھ کلاس فیزکس کی ہم پریپریشن کریں گے انشاءاللہ دو جل جو اب بھی نیو پیٹرن آیا اسی کے مطابق سب کچھ آپ تمام سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بھی سٹوڈنٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ تمام سٹوڈنٹ کو اس لرنوجی چینل پہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ پریپریشن کروں گا پچھلی یر بھی جس جس بھی سٹوڈنٹ کو پریپریشن کرائی تھی الحمدللہ الحمدللہ 100% رزالٹ آیا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹ سے بھی محنت کرو گے ایفرٹ کرو گے اور اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث بنو گے تو سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹھ کلاس فیزکس کی پریپریشن یہی کمپلیٹ ویڈیو آپ تمام سٹوڈنٹ نے دیکھ لینی ہے جو ٹاپکس بتاؤں گا جو کوئشن بتاؤں گا جو نومیریکلز بتاؤں گا انہیں بہت اچھے سے کر لینا انشاءاللہ آپ کا فائنل پیپر 100% ہو جائے گا جو جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو فیزکس کی کتاب بچو اٹھا لو اپنے پاس اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو ایک عدد پین بھی اٹھا لو کیونکہ جو جو چیزیں میں آپ لوگوں کو مار کراؤں گا جو جو چیزیں بتاؤں گا وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنی یونے نمبر ون پہ آتے ہیں سب سے پہلے اس میں برانچز آف فیزکس فیزکس کی برانچز کو ایک دفعہ گو تھرہ لازمی کر لینا یہ جو سائیڈ پہ برانچز بنی ہوئی ہیں اردو میڈیا والے بچے دیکھ رہے ہیں یا انگلش میڈیا والے دیکھ رہے ہیں ان برانچز کو آپ نے لازمی ایک دفعہ گو تھرہ کرنا ہے اور اس کے جو انڈ والی ہیں جیسے جیو فیزکس ہے پلازمی فیزکس ہے اور پلازمی فیزکس فور سٹیٹ آف میٹر ہے تو یہ جتنے بھی فور سٹیٹ آف میٹر یہاں سے ایک نا ایک ایم سی کیوز یا آپ کا شارٹ کوشن لازوی بنتا ہے پہلے چپٹر کے آپ اس ٹاپک میں سے تو ان برانچز کو آپ تمام سرون میں بہت اچھے سے یاد کرنا ہے بلکل بھی چھوڑ کے مت جائیے گا بیچ بیچ میں سے بھی میں آپ تمام سرون 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 شیئر کروں گا چیزیں جو کہ آپ کو بہت حلب کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر میں آ جاتا ہے بیس کونٹیٹیز اور ڈرائیو کونٹیٹیز ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا ہے میں اگین آپ تمام سرون کو کہا رہا ہوں ویڈیو پوری کمپلیٹ اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا اور اگر آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے یا پوری نہیں دیکھیں گے تو چیزیں آپ سے مس ہو جائیں گی اور پیپر میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی پڑی ہوگی تو پھر آپ کو افسوس ہوگا تو اس لیے باقی آپ سارے کام چھوڑ کے صرف پڑھائی پہ متوجہ ہو جاؤ اور فیزکس میں پورے آپ نے نمبر لینے انشاءاللہ اس میں بچو بیس کونٹیٹیز اور ڈرائیو کونٹیٹیز ٹھیک ہے ان کی ڈیفینیشن تو کرنی ہی کرنی ہے اور ایم سی کیوز میں کیا آ جاتا ہے اس کی اگزیمپل ٹھیک ہے جیسے کہ اب انٹینسٹی آف لائٹ یہ بہت اف ایم سی کیوز میں آیا ہے کہ انٹینسٹی آف لائٹ کونسی یونٹ ہے بیس یونٹ ہے ڈرائیو کونٹیٹی ہے یہ کونسی ہے نن افدیز ہے یا آل افدیز تو اس طرح کیسے آپ سے پوچھا جا سکتا تو بیس کونٹیٹیز اور ڈرائیو کونٹیٹیز کیا آپ نے جیسے اب پاور ہے انرجی ہے چارج ہے ٹھیک ہے الیکٹرک پوٹنشل ہے کیا چیز ہیں بیس کونٹیٹی ہے یا ڈرائیو کونٹیٹی ہے تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ سمپل لکھا ہوا ہے ان کی اگزیمپلز میں ٹھیک ہے آگے بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گا پہلے چپٹر میں یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے اور 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 پہلے چپٹر ہیں پہلے چپٹر میں اور خاص اتنا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک اس میں فیزیکل بیلنس ہے اس کی دیفنیشن یاد کر لینا ٹھیک ہے کہ فیزیکل بیلنس ہوتا کیا ہے اس کے بعد رینڈم ایرر ٹھیک ہے رینڈم ایرر کیا آپ نے دیفنیشن یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ ڈریکٹ آجو یونی نمبر ٹو پہ یونکہ مین جو آپ کا فیزیک سٹارٹ ہو رہی ہے یونی نمبر ٹو سے سٹارٹ ہو رہی ہے نائنہ کلاس والوں کے لیے سٹارٹ میں اس کی کچھ بیسک ڈیفنیشن ہیں جیسے کہ کائنیمیٹکس کیا ہے ہمارے پاس کائنیمیٹکس کی بھی آپ کو ڈیفنیشن آنی چاہیے چپٹر کا نام ہی کائنیمیٹکس ہے اور اس کی ڈیفنیشن بھی آپ کو لازمی آنا چاہیے پھر ریسٹ انڈ موشن ہے ٹائپس آف موشن یہاں پہ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کون کون سی موشن کی ٹائپس ٹائپس آف موشن میں ٹرانسلیٹری موشن ہے اور یہ جیسے پیپر میں یہ اب دیکھو یہی ریزنگ کوشن یا انیلیٹیکل ٹائپ کس طریقے سے کوشن آگا جو کہ آپ کا کنسپٹ چیک ہوگا آپ کو پتہ نا پانٹ ٹائپ کے کوشن آرہے ہیں جیسے کہ اپنا رینڈم موشن کس کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے رینڈم موشن is the example of تو اس طریقے سے امسی کیوز آسکتے ہیں تو رینڈم موشن ہمارے پاس کس کی اگزمپل ہے ٹرانسلیٹری موشن کی تو یہ ساتھ ساتھ میں پانچوں ٹائپ کے کوئشن انشاءاللہ آپ کے ساتھ پریپیئر کراتا رہوں گا ٹھیک ہے اور بھی ویڈیوز آپ تمام سنس کو اس لرنولجی چینل پہ انشاءاللہ ملیں گے آر ریڈی میں نے انگلیش کی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کیمنسٹری کی اپلوڈ کر دی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو پہلے پوری کمپلیٹ سن لیں دیکھ لیں سمجھ لیں اس کے بعد آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے اگر وہ چینل پہ نیو آئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کرو اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کو ایک سبسکرائب کا بٹن ازر آر ہوگا اسے کلک کریں اور ساتھ جب بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا سبسکرائب آپ کر لیتے ہیں لیکن بیل آئیکن پریس نہیں کرتے اس سے آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملتے فوراں سے آپ کے پاس وہ ویڈیو نہیں آتی تو بیل آئیکن پہ آل کلک کرلو ٹھیک ہے جلدی سے پیارے بچوں اللہ اکبر اللہ پاک آپ تمام بچوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس دے آمین بٹ محنت بھی کریں اس کے بعد لینئر موشن سرکولر موشن رینڈم موشن روٹیٹری موشن یہ سمپل سمپل سی آپ نے لازمی کر لینی ہے سکیلر کونٹیٹی کیا ہوتی ہے ویکٹر کونٹیٹی کیا ہوتی ہے اس میں ڈیفرنس پیپر میں آ جاتا ہے تو جب بھی ڈیفرنس والا آئے میں نے ریڈی پیپر پرزنٹیشن بتا بھی دیا ہے ایک سائیڈ بھی آپ نے سکیلر لکھنا ہے جیسے اب یہ ہے نا ایک سائیڈ پہ سکیلر لکھنا ہے دوسری سائیڈ پہ ویکٹر لکھنا ہے پہلے میں آپ کوئی شارٹ کوئشنز بتا دیتا ہوں پھر لانگ کوئشنز بتاؤں گا اور پھر اینڈ پہ جا کے ایم سی کیوزز میں آپ تمام سرونٹس کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے شارٹ کوئشنز اچھے سے سن لیں ٹھیک ہے تمام بورڈز کے لیے پنجاب بورڈ والوں کو بھی بتا رہا ہوں اس کے ساتھ فیڈرل ہو گیا کے پی کے ہو گیا سندھ والے ہو گیا یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ نالج آپ کا چیک ہو رہا ہے سب سرونٹس کا تو یہ چیزیں دیکھتے جائیں کہ آپ کو کتنے پرسنٹ آتا ہے پھر بیچ میں آپ کے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لوں گا تاکہ آپ کو سمجھ اچھے آ رہی ہے اور کیسے کیسے آپ کی پریپیریشن ہے تو وہ ٹیسٹ بھی اسی ویڈیو کے بیچ میں آپ کو ہوگا تو یہ بڑے غور سے سنیے گا کیونکہ یہی ٹاپکس میں سے ہی میں آگے ٹیسٹ آپ کر لوں گا دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سا بچہ فل کنسنٹریٹ ہو کے سن رہے ہیں اور فل جو جو قویشن بتا رہا اس سے یاد لازمی کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہی ایم سی کیوز لازمی آتا ہے آپ لوگوں کا ایس ایز ایکوز ٹو وی ٹی ٹھیک ہے یہ فرقہ ایم سی کیوز کا میں آپ کو بعد میں بتا تو مکس نہیں کرتا پہلے صرف شارٹ قویشن دیکھتے جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے سو یونی نمبر ٹو میں سمپل ڈیفینیشن یاد کرنی ہیں اور ان کے ساسا یہ ایکوشن آموشن ہے ٹھیک ہے موسلی ایکوشن آموشن لانگ quesn میں آتی ہیں جیسے کہ فرسٹ ایکوشن آموشن ہے سیکنڈ ایکوشن آموشن ہے تھرڈ ایکوشن آموشن ہے لیکن بعض ذفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہی ایکوشن آموشن شارٹ کوشن میں بھی پوچھی جاتی ہیں تو آپ نے شارٹ کے پوائنٹ آوی اسے بھی ایکوشن آموشن کو ایک دفعہ لازمی گو تھو کر لینا ہے ان کو پڑھ لینا ہے ایکویشن آم موشنز ہوگی یونی نمبر ٹو میں سے یونی نمبر تھری کی بات کرتے ہیں ڈائنمیکس پہ آ جاتے ہیں ڈائنمیکس میں انرشیا کی ڈیفنیشن بہت امپورٹنٹ ہے انرشیا والی ڈیفنیشن جلدی سے یاد کر لیں ہاں اس میں مومنٹم ٹھیک ہے مومنٹم کی ڈیفنیشن اور مومنٹم کا فرمولہ آپ کو لازمی آنا چاہیے اور ایک اس کا مومنٹم کی یونیٹ کیا ہوتی ہے تو کلو گرام پر سیکنڈ یہ آپ لوگ دیکھیں نا جہاں پہ یہ ڈیفنیشن ختم ہو رہی ہوتی کہ انڈ پہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ یہ اس کی یونیٹ ہوتی ہے تو یونیٹ لازمی مومنٹم کی یاد کر کے جانا یونیٹ لازمی یاد کر کے جانا سبسکرائب نہیں کی ابھی تک تو جلدی سبسکرائب بھی کر لو لرنول جی چینل کو کیوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ آپ تمام سٹورنٹس اس فیملی کے ساتھ جڑو اور ہم آگے بڑھیں چینل بھی آگے بڑھتا جائے گا آپ لوگ بھی انشاءاللہ آپ کو بھی میں آگے لے کے جاؤں گا نیوٹن سیکنڈ آف موشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے موسٹلی یہ لانگ میں آتا ہے لیکن یہ آپ اس کے اوپر ویری امپورٹنٹ لے کے لیں اس کی ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے اس کے بعد اس کی ماتھیمیٹیکل ریپرزنٹیشن آپ نے کرنی ہے اور انڈ پیس کی یونٹ لازمی آپ نے یاد کرنی ہے یہ پیپر میں آئے گا نیوٹنٹس کے لیے بلکل بھی پریشان نہ ہو نیوٹنٹس آپ تمام سنوں اس کو میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا بتاؤں گا تو جیسا یار اپنی طرف سے میں ہنڈر پرسنٹ کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی حمد کرو چلتے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے دینیمکس آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس چپٹر میں سے فورس اینڈ مومنٹم ٹھیک ہے ایک کوئشن آتا ہے ریلیشنشپ بٹوین فورس اینڈ مومنٹم یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے ان ٹاپرز میں سے بھی ساتھ ساتھ کرا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹوڈنٹیں یہ والے لیے ہوئے ہیں تو ان کی سے بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو فیزکس کا پورشن نکالیں بچوں آپ لوگ جس جس بچے کے پاس یہ ٹاپرز والے ہیں تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹ کی میں ساتھ ساتھ پریپریشنز کر رہا ہوں ٹھیک ہے چپٹر نمبر وان تو فل کرنا ہے آپ لوگوں نے چپٹر نمبر تھری میں آپ تمام سٹوڈنٹ نے ہاں رائٹ داؤن در ڈیفرنسز آف میس اینڈ ویٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کوئشن پہ سٹار لگا لو ٹھیک ہے جن سٹوڈنٹ کے پاس یہ والے پیپر ہیں آپ لوگ یہ نکالو ہنڈر پرسنٹ کے یہ جو ٹاپرز والے ہیں انہیں ہنڈر پرسنٹ ٹاپرز بنا کے رہوں گا انشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمت دی دیکھو کرنے والی ذات اللہ تعالی کیا آپ لوگ بھی افرٹ کرو میں بھی محنت کرا رہا ہوں آپ کے پیرنس بھی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک بھی انشاءاللہ دیکھو گارڈ ہیلپ دوز ہیلپ دیمسل جو ہمت کرتے ہیں اللہ تعالی بھی ان کی مدد کرتے ہیں آپ لوگ ہمت ہی نہ کرو پڑھائی نہ کرو کچھ آگے سٹیپ ہی نہ فارورڈ کرو تو کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمت کرو تو اس میں سے جو question number 5 ہے نا جیسے کہ write down the differences of mass and weight اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس next question آجاتا ہے send repeatable force and write down its equation ٹھیک ہے کہ send repeatable force کیا ہے اور اس کی equation یہ short question میں آپ تمام شرونڈز کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں نے momentum کا آپ کو بتایا اور اس کی equation مطلب اس کا formula کہ momentum کا formula کیا ہوتا ہے اور آپ نے ساتھ اس کی unit بھی لازمی یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے پہرے بچوں اسی کا ایک اور question ہے جو کہ ایک تھوڑا سا knowledge based اپلیکیشن based اس سے ہم کہتے ہیں یہ والا جو question ابھی بتا رہا ہوں یہ ایک application based question ہے جو کہ ادھر میں نے ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک application based question اس میں جیسے کہ write the advantages of banking of road ٹھیک ہے جو road کی banking ہوتی ہے اس کی کیا کیا advantages ہیں اور کون کون سی اس کی advantages ہیں کیا فائدے ہوتے ہیں banking of road کے وہ آپ نے لکھنا ہے تو یہی آپ کا ایک application based question آئے گا کہ ایک چیز بنائی ہے اس کے کیا applications ہیں اس کے کیا کیا فوائد ہیں تو اس طریقے سے یہ question paper میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے کہا تھا آپ تمام سورٹس کو کہ یہ والے لے لیں ان سے preparation کریں جنہوں نے لے لئے تھے بہت خوش ہیں بہت اچھی preparation کر رہے ہیں جنہوں نے نہیں لیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں ابھی بھی available ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنے ورس ایپ ٹیم کا نمبر شوکرا دوں گا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا name, class اور board بتانا ہے فردر میری ٹیم آپ کو پورا process بتا دے گی 2000 روپیز ان کی price ہے جس میں all subject ہیں physics ہے, chemistry ہے, bio ہے, english ہے, ردو ہے پاکستان, studies, islam سب کچھ اس کے اندر include ہے اور سارے questions کے اندر ہیں جو کہ آپ کو paper میں 100% help کریں گے آپ نے اپنا نام بتانا ہے, class بتانی ہے اور fee submit کرانی ہے جو process آپ کو بتایا جائے گا jazz cash اور easy pesa کے through free home delivery کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے 100% انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ short کرنے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں chapter number 4 پہ chapter number 4 پہلے میں آپ لوگوں کو book سے کراتا ہوں اور پھر میں topper سے آپ لوگوں کو کراؤں گا ٹھیک ہے میری کوشش ہے کہ کہیں سے کوئی بھی آپ کا number نہ کٹے اگر آپ لوگوں کی بھی یہی کوشش رہے گی کہ کہیں سے کوئی بھی آپ کا number نہ کٹے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ ہی topper بنیں گے جو بچہ بچی دیکھ رہی ہیں دل سے دعا ہے آپ تمام شرونز کے لئے نیچے comment section میں آمین لکھ دو جس نے ابھی تک بھی آمین نہیں لکھا تو آمین ضرور لکھیں ٹھیک ہے chapter number 4 کی جانے بڑھتے ہیں turning effect of forces turning effect of forces میں آپ لوگوں نے یہ پہلی simple سی definition یہ کرنی اور اس کے بعد resolution of forces ٹھیک ہے کہ resolution of forces کیا ہیں وہ آپ نے بتانی ہے اب اس کی پہلے آپ نے definition لکھنی ہوگی پھر اس کی آپ نے explanation لکھنی ہوگی اور ان کو آپ لوگ heading لازمی دیا کریں ٹھیک ہے اب heading کیسے دینی ہے presentations کیسے کرنی ہے میں ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ share کر دوں گا جو میرے topper student ہیں ٹھیک ہے انہی کا میں ایک paper لے کے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے ساتھ share کروں گا بہت ہی جل تو subscribe کر لو جس نے نہیں کیا تو یہ آپ نے resolution of forces لازمی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ کے question آجاتا ہے determination of forces from its perpendicular component یہ والا question بہت اچھے سے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد ایکلوبریم والا ٹھیک ہے ایک topic ہمارے پاس آجاتا ہے ایکلوبریم والا تو ایکلوبریم والا آپ نے لازمی کرنا ہے اب یہ جن کے پاس ہیں آپ لوگوں نے اس میں سے کیونکہ اس کے اندر تو different questions لکھے ہوئے ہیں different types کے ہیں analytical ہیں reasoning ہیں conceptual type questions ہیں تو کوشش ہے کہ جن بچے نہیں لے سکے تو انہیں بھی ساساتھ guide کروں ٹھیک ہے صرف fees لینا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کا time بچانا اور آپ کے number اچھی ہیں ٹھیک ہے محنت کرو effort کرو جتنا ہو پار ہے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ایک step آگے move کرو تھوڑی سی حمد دکھا وہ آپ لوگ بھی تو آپ لوگوں نے جیسے کہ یہ والا question ہے نا ہمارے پاس ہاں torque and couple والا state condition state why our body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it جیسے اب یہ reasoning question آیا ہمارے پاس کہ کوئی جسم equilibrium میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر اس پر single force عمل کر رہی ہو ٹھیک ہے اگر کوئی بھی body ہے اس پہ ایک single force apply ہو رہی ہوتی ہے یہ reasoning question ہے ٹھیک ہے جو میں نے types of question بتایا تھے اسی کی ایک type ہے reasoning question کہ کوئی بھی body ہے اگر اس پہ ایک single force لگ رہی ہو تو وہ equilibrium میں کیوں نہیں رہتا تو اس طریقے سے question آئے گا تو اس طریقے سے جو questions آپ لوگ prepare کریں گے تو paper میں اس طریقے سے آئے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ یار اچھا ہو گیا مطلب بندے کو مددہ آ جاتا ہے جب paper میں وہی question آیا ہو جو آپ نے یاد کی ہو اور جو بچے یاد نہیں کر کے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو out of syllabus آگے وہ 24 پہ چھوڑ دیں گے جانے دو تو یہ چیز پورا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے جانے دو والا نا جب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار چھوڑو جانے دو تو وہ آپ کا پورا ایک قسم کا ایک سال ضائع ہو جاتا ہے تین سو پینسٹھ دن آپ کے ضائع صرف ایک ہی آپ چھوڑی غلطی کرتی ہو کہتے ہو یہ ایک نمبر آپ کو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہی سمجھانے کی کوش کر رہا ہوں کہ احمد کرو ایفرٹ کرو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس میں سے آپ لوگوں نے پرپینڈکولر کمپنٹس پرپینڈکولر کمپنٹس سے کیا مراد ہے جیسے کہ ریزولوشن آف فورسز میں نے آپ کو بتایا کہ پرپینڈکولر کمپنٹس اب پرپینڈکولر کمپنٹس ہوتے کیا ہیں تو اس طریقے سے کوشن پیپر میں آئے گا تو یہ آپ کا نالج بیسڈ کوشن ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کتنا نالج ہے آپ کے پاس تو یہ چیزیں کرو تب ہی میں فورس کر رہا تھا بار بار آپ تمام سٹونٹس کو یہ والے لے لو لے لو لے لو جس نے لے لیے وہ فائدہ میں رہا جس نے نہیں لیے سوچتا رہا وہ سوچتا رہا یہ زبردستی نہیں ہے بڑ سیریس کہہ رہا ہوں آپ تمام سٹونٹس کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ جنہوں نے لے لیے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر فائف آ جاتا ہے گریویٹیشن والا ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس میسہ فرد اس پہ آپ لوگ ویری امپورٹن لے لو میسہ فرد ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے گریویٹیشن والا یہ کوئشن بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اور آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو کہ موشن آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے بارکہ یہ جن کے پاس ہیں یہ آپ نے جو جو کچھ ہے آپ نے سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے چوئس پہ نہیں چھوڑنا کیونکہ پیپر میں ہنڈرڈ پرسنٹ تقریباً یہی چیزیں ہوں گی تو آپ لوگ کچھ بھی چوئس پہ نہ چھوڑ کے جائیے گا جو کچھ ان کے اندر ہے جنہوں نے یہ فیس بھر لیا دو ہزار روپے اس پہ لگائے ہیں تو ان دو ہزار روپے کو آپ کا کام بنتا ہے کہ ان دو ہزار روپے کو دو ہزار کروڑ میں کنورٹ کرو اتنے اچھے نمبر لوگ کہ آپ کے ماں باپ آپ کا جب ریزلٹ دیکھیں تو وہ سمجھیں کہ ہمارے بیٹے یا بیٹی نے ان دو ہزار روپے کو دو ہزار کروڑ میں بدل کے دیئے ہیں آپ یقین مانے آپ کا جب ریزلٹ اچھا آئے گا تو یہی ایک قسم کا دو ہزار روپے آپ کا ماں باپ کے لیے دو ہزار کروڑ روپے بنے گا تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے محنت کرنا ایفرٹ کرنا کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو کتنی ایفرٹ کرتے ہو کتنی جان لگاتے ہو کتنی پڑھائی کرتے ہو صرف اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے پڑھو اور کسی کے لیے نہیں پڑھتا تو اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو کہ وہ کتنے خوش ہوں گے آپ کا ریزلٹ دیکھ کے ٹھیک ہے یہ اپنی کھوپڑی مائنڈ میں بٹھا لو پکا تو اس لیے جن کے پاس یہ ہیں آپ نے یہ کچھ بھی نہیں چھوڑنا چوائس پہ اس کے پاس یونی نمبر سکھ ہمارے پاس ہے ورک اینڈ انرجی ٹھیک ہے ورک اینڈ انرجی والا یہ امپورٹنٹ ہے اس میں بس سمپل سمپل سی ڈیفینیشنز کر لی جیئے گا ٹھیک اس کے پروپرٹیز آف میٹر اس میں اس میں اس میں اس میں پریشر کی ڈیفینیشن آپ نے لازمی یاد کر لینی ہے پاسکلز بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آرچی میڈز پرنسیپل ٹھیک ہے اس سے لانگ کے پوائنٹ آویو سے آرچی میڈز پرنسیپل کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ گو تھو کر لینا ہے پڑھ لینا ہے آرچی میڈز پرنسیپل کو ٹھیک ہے جنگ مارڈولیس بھی لازمی کیجئے گا اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ ہوتھ امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ جیکٹر ہے ٹرانسفر آف ہی ٹھیک ہے اس میں تھرمل کنڈیکٹیویٹیز کے جو جو فیکٹرز ہیں انشاءاللہ میں اپنی نیچ ویڈیو میں آپ تمام سورنس کو لانگ کوشنز بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے لانگ کوشنز ہو گئے اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ نیمریکلز کے لیے آپ تمام سورنس کے لیے سیپریٹ انشاءاللہ دو جل ویڈیو آئے گی تو جو جو ٹاپکس جو جو کوشنز آپ تمام سورنس کو میں نے بتائیں انہیں بہت اچھے سے پریپیر کر لیں انشاءاللہ دو جل آپ تمام سورنس کو 100% پیپر ہو جائے گا فردر رکھ ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھینکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ